اسلام علیکم نظیر اکبر آبادی کی ایک نظر اسرارِ قدرت کے ساتھ میں آپ کے روبر ہوں آج اس کے اخلاص سے بتانے جا رہا ہوں تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ نظیر اکبر آبادی کی بارے میں جانے ہیں نظیر اکبر آبادی کی پیدائش دہلی میں ہوئی اور ان کی ساری زندگی آگرہ میں گذری آگرہ کا پرانا نام اکبر آباد ہے اس لئے ان کا نام اکبر آبادی پڑھا نظیر اکبر آبادی وہ پہلے عوام شاعر ہے اور ان کی کئی نظریں آج بھی لوگوں کی زبان پہ ہیں یہ نظم اسرارِ قدرت ان کی بہترین نظروں میں سے ایک نظم ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت لوگ ہیں پنڈیت ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں لوگ یہاں سے وہاں تک جاتے ہیں اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے وہ باتیں کون کون سی ہیں نظیر اکبر آبادی اس نظر میں کہتے ہیں دنیا میں ہزاروں پڑھے لکھے لوگ اقل مند لوگ ہزاروں پنڈیت لوگ بھٹکتے رہتے ہیں حقیقت کے تراش میں لیکن حقیقت کا پتہ صرف اور صرف اللہ کو ہی رہتا ہے اور کسی کو نہیں رہتا ہے پہلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں بہت سارے اقل مند لوگ اپنی اقل مندی کا باجہ بجاتے ہیں مطلب اپنی اقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں کوئی حکیم بنتا ہے کوئی پنڈیت بن کے کتھا سناتا ہے کوئی بہت بڑا اقل مند بنتا ہے کوئی بہت بڑا فاضل بنتا ہے کوئی نجومی بن کر لوگ کے مقدر کو بتاتا ہے اور سب یہی کہتا ہے کہ وہ بھید جان رہا ہے وہ بہت طرح کے بہانے بنایتا ہے لیکن یہ سب جھوٹ ہے حقیقت صرف اور صرف اللہ پاک کو ہی پتا ہے یہ آسمان جو بغیر کسی سارے کے کھڑا ہوا ہے نہ اس کی کوئی میخیں ہیں نہ تنابے ہیں وہ ایک زمانے سے کھڑا ہوا ہے اس کے آس پاس چاند ہے سورج ہے ستارے ہیں کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ آخر یہ کب سے ہے لیکن ہمارے یہاں جو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دانہ کہتے ہیں پندیت کہتے ہیں یہ لوگ سیانے بن رہے ہیں کہ مجھے سب کچھ پتا ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے قدرت کا راز صرف اور صرف اللہ کو ہی پتا ہے آسمان تو بہت دور ہے اور یہ زمین جو ہم لوگوں کا بستر ہے اس زمین پہ بہت سارے پہاڑ کھرے ہوئے ہیں اور اسی زمین پر پانی بھی بہ رہا ہے اور یہی زمین ہے جس کی خاک حکیموں نے چھانی ہیں اسی زمین پر بہت سارے لوگ آئے اور رخصت ہو گئے اور آج یہ حالت ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے راز کو جانتے ہیں کوئی پندیت بنا ہوا گھوم رہا ہے کوئی عالم بنا ہوا گھوم رہا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا کو جانتا ہے یہ بالکل غلط ہے زمین سے لے کر آسمان تک لاکھوں طرح کی خلقت ہے کہیں ہاتھی ہے کہیں چھیٹی ہے کہیں کیڑے ہیں کہیں پرندے ہیں یہ سب کیا ہے یہ سب خدا پاک کی حکمت ہے اور اس کے بارے میں اگر کسی کو جانکاری ہے تو صرف اور صرف اللہ پاک کوئی ہے اگر ہم دنیا میں کچھ کہیں تو یہ سب جھوٹ ہوگا قدرت کا راز صرف اللہ کوئی پتا ہے کوئی اگر پوچھے کہ یہ دنیا کب سے ہے اور کب بنی ہے تو اس کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا یہاں تک کہ عرصت لقمان اور افلاتون نے بھی اپنے سر کو پٹکا ہے اس سوال کے کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی جواب ہوئی نہیں سکتا اس کا جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو بس خدا پاکی دے سکتا ہے یہاں کوئی ہستا ہے کوئی روتا ہے کہیں پر خوشی ہے کہیں غم ہے کہیں کوئی ترقی حاصل کر رہا ہے کہیں کوئی لوگ تنزلی کی طرف بر رہا ہے کہیں یقین ہے کہیں گھما ہے کہیں کوئی زمین پر گھسٹ رہا ہے کہیں کوئی آسمان پر اڑ رہا ہے اور سب لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف روان دبا ہیں آخر ایسا کیوں ہے اس کی خبر کسی کو نہیں ہے صرف صرف اللہ کو ہے یہ دنیا کیا ہے شترنج کا ایک نقشہ ہے جہاں دن ہے رات ہے اس دنیا میں کسی کو مات ہوتی ہے کوئی جیت جاتا ہے یہاں ہزاروں طرح کے منصوبے بنائے جاتے ہیں ہزاروں طرح کی چال چلی جاتی ہے لیکن آخر اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے یہ صرف اللہ آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں ہر کوئی ایک دوسری کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس دنیا میں کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے اور کوئی فقیر بنا ہوا ہے کسی کے سر پر تاج ہے تو کسی کو چپل تک میں اثر نہیں کسی کو ٹوپی تک میں اثر نہیں ہے کوئی امیر ہے کوئی وزیر ہے کوئی فقیر ہے کوئی اداس ہے کوئی غمزدہ ہے تو کوئی خوشحال ہے سبوں کا اپنا اپنا خیال ہے سب لوگ اپنی اپنی دنیا میں جی رہے ہیں آخر یہ سب کیا ہے اگر کوئی کہہ دے کہ میں دنیا کے سارے راز کو جانتا ہوں تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا آج مالک کیا کرنے والا ہے آج مالک کس کا بگاڑے گا کسے سوارے گا کس کو آج مالک بخشے گا اور آج کس کا نقصان ہوگا کس کے گھر میں کون پیدا ہوگا اور کون مرے گا کسی کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے اور آج بہت سارے لوگ عالم بن کر پندیت بن کر نجومی بن کر گھوم رہے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مقدر کو بتا دیں گے ان کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے یہ چاند آسمان میں چمکتا ہے کیسے چمکتا ہے یہ سورہ شام میں جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے یہ جال ہے بالکل عجب طرح کا یہ جال ہے اس جال سے نہ چینٹی بچتی ہے نہ ہاتھی بچتا ہے نہ کوئی پرندہ بچتا ہے سبھی کی گردن اس جال میں خنسی ہوئی ہے اور اس جال کا خندہ ٹوٹتا نہیں ہے کوئی چاہے کہ اس جال سے نکل کر بھاگ جائے تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ کہاں بندہ کہاں خدا پاک تو اس جال میں سب کو بدھا رہنا ہے اور ایک ساتھ آئے کی طرف بڑھتے رہنا ہے یہی اسرارِ قدرت ہے یہی رازِ قدرت ہے قدرت کا راز قدرت کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں قدرت کا راز صرف اور صرف اللہ جانتا ہے کہ یہ سورج چانس ستارے کب سے ہیں زمین کب بنائی گئی یہ دنیا کب بنائی گئی جنت کہاں ہے دوزخ کہاں ہے یہ پیڑ پودے ہرے کیوں ہیں یہ تطلیوں کے اندر رنگ کیوں ہے یہ چڑیا چاہ چاہاتے ہوئی کیا بول رہی ہے یہ پھول کیوں کھل رہے ہیں اس کا جواب اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ کے پاس ہے دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں جو گھومتے ہیں اور ایک دوسرے کو بے وقوب بناتے ہیں کوئی ہتھیلی دیکھ کر اس کا مقدر بتا رہا ہے کوئی ستاروں کو دیکھ کر اس کا مقدر بتا رہا ہے کوئی تعویز دیکھ کر اس کی تقدیر کو بدلنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے تقدیر خدا ہی بدل سکتا ہے اور دنیا کا راز صرف اور صرف خدا ہی جانتا ہے تو یہ رہی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے یہ نظم میں نے آج پہلی بار پڑھی ہے بہت اچھی نظم تھی آپ بھی اس نظم کو ضرور پڑھیں چلیے آج پر اتنا ہی اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ موسیقی موسیقی